تو دلی کے لیے سب سے بڑا سروے یہاں پر سامنے آ چکا ہے دلی کے لیے اگر آج چناب ہوئے تو کون جیتے گا بہت جل اس کے لیے چناب آئیوگ اس کی گوشنا کرے گا کیونکہ جو کارکال ہے وہ لگوک ختم ہونے کی کگار پر ہے لیکن فلحال یہاں پر بی جی پی نے نیا نعرہ یہاں پر دیا ہے دلی کے اندر آپ کا پاپ کانڈ جی آن دوستو آپ کی جان کرنے کے لیے بتا دیں بے بکفر یہاں پر نشانہ زیادہ ہے بی جی پی نے لیکن اسی بچ دلی کا سب سے بڑا اوپنین پول بھی سامنے آ چکا ہے دلی کے اگر بات کے تو چھتی سیٹوں پر پون بہومت کی سرکار بن جاتی ہے دو ہزار پندرہ کے بھی آکڑے آگر آپ کو دکھا دیں تو بی جی پی نے صرف تین سیٹی ہی حاصل کی تھی سرسٹھ سیٹے آمادوی پارٹی لیکن کانگریس نے کھاتا بھی نہیں کھولا تھا لیکن دو ہزار بیس کے کیا آکڑے بنیں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن اگر بات کریں تو لگوگ اٹھارہ سالوں سے بی جی پی نے دلی کا دروازہ کھولتی رہی ہے لیکن اب تک دروازہ کھلا نہیں ہے لیکن اس بار کچھ نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے آکھوں کے حساب سے اگر آپ کو آپ نے دکھائیں بی جی پی نے اپنی سرکار بنائی لیکن اس کے بعد اب تک بی جی پی اس سے باہر ہی رہی ہے تین بار سیلہ دکچت یہاں کی مکمنتری بنی ریگولر اس کے بعد اروند کے جیوال دو ہزار تیرہ سے اب تک ستہ میں کابیج ہیں لیکن کیا آکڑے بنتے ہیں دو ہزار بیس کے لیے لیکن دو ہزار انیس کا آخری شروع آپ کو دیکھا رہے ہیں اور بی جی پی لگاتار کئی راجیوں میں بیدھان سوا چناب ہار چکی جن میں اگر بات کریں تو مدپدیس راجستان اس کے علاوہ اگر بات کریں حالی میں مہاراشت میں بھی اور جھار کھڑ میں چناب ہاری ہے لیکن کیا کہتے ہیں آکڑے دو ہزار انیس کے آخری اوپنین پول کے کیونکہ اب دو ہزار بیس لگنے زارہ ہے ایسے میں دو ہزار انیس کے آخرے کیا بنتے ہیں کیونکہ دو ہزار انیس میں کئی بڑے یہاں پر چناب ہوئے ہیں اور جس کے پینام بیدھان سواوں کے بی جی پی کے خلاف لیکن لوگ سوا کے پکش میں گئے ہیں لیکن کیا دلی کے آخرے بنتے ہیں اگر دلی کو تین حصوں میں باٹھ دیا جائے تو پہلا جو حصہ ہے وہ ہے سینٹرل دلی اس سے کل بی سیٹے یہاں سے نکل کر آتی ہیں اور اس کے لئے آخرے کیا بنتے ہیں دیکھئے آمادوی پارٹی کو گیارہ سیٹے بی جی پی کو آٹھ کانگریس کو ایک سیٹ یہاں پر مل سکتی ہے اگر دوسرے حصے کی بات کے تو ٹرانس یومنا سے کل بی سیٹے یہاں سے آتی ہیں اور اس کے لئے کیا کہتے ہیں آخرے آمادوی پارٹی کو دس سیٹے بی جی پی کو آٹھ اور کانگریس کو دو سیٹے یہاں سے جا سکتی ہیں تیسرا جو بڑا حصہ ہے وہ ہے باہری دلی یہاں سے کل تین سیٹے آتی ہیں اور اگر آخرے آپ کو دکھائے تو آمادوی پارٹی 20 بی جی پی 9 کانگریس کے حصے میں ایک سیٹ یہاں پر جا سکتی ہے اگر آپ کو ان 17 سیٹوں کے لئے بوٹ شیئر دکھائیں فلحال کا جو اگر آج سناب ہوئے اس کے آدھار پر تو یہاں پر آمادوی پارٹی کے حصے میں 40 سیٹ دی بوٹ شیئر جا سکتا ہے بی جی پی کو 33 سیٹ دی اور کانگریس کو 20% بوٹ شیئر جا سکتا ہے تو اگر آپ کو 2015 اور فلحال کے لئے مطلب کی ابھی اگر چناب ہوئے اس کے آنکڑے تو 2015 میں آمادوی پارٹی کو 54 سیٹ دی یہاں پر بوٹ شیئر ملا اور یہاں پر نقشان دکھائی دے رہا ہے یعنی کی 14 سیٹ دی نقشان یہاں پر آمادوی پارٹی کو ہو رہا ہے بھائی بی جی پی کو 32 سے 33 کچھ زیادہ خاص انتر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے لیکن بوٹ شیئر کے اداوہ بوٹوں میں کتنا فائدہ ہوگا وہ آگے آپ کو دکھائیں گے یہاں پر اگر کانگریس کی بات کی تو 2015 میں 10 لیکن فلحال اگر آنکڑے دکھائے 20% بوٹ شیئر جا سکتا ہے ان 70 سیٹوں کے لئے اب آپ کو فائنل آنکڑے بھی دکھا دیتے ہیں 2019 میں اگر بدہان سبا چناب ڈلی کے ہوتی تو کیا آنکڑے بنتے وہ آپ کے شاملے ہیں کہ 40 سیٹیں آمادوی پارٹی کے حصے میں جا سکتی ہیں بی جی بی کو 25 سیٹیں کانگریس کو چار مطلب آمادوی پارٹی کے ایک بافت سے سرکار بن سکتی ہیں آنکڑوں کے حساب سے پانچ سیٹیں ان کو زیادہ ملتی نظر آ رہی لیکن فلحال جو آنکڑے بنے ہیں وہ ہے ناغتہ سنسودن بل کے بعد اس کے آنکڑے کیا بنیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ڈلی کے لئے کچھ اور اپنین پول کے آنکڑے آپ کو دکھاتے ہیں حالانکہ یہ یہاں پر آنکڑے جو ہے تھوڑی سے پڑھانے ہیں اور آنکڑے کیا کہتے ہیں آمادوی پارٹی کو یہاں پر 49 بی جی بی کو 26 کانگریس کو چار سیٹیں یہاں پر مل سکتی ہیں انڈیا ٹی بی سی بوٹر کا سروے یہاں پر آمادوی پارٹی کو 34 سیٹیں اور بی جی بی کو 31 اور 30 سیٹیں یہاں پر کانگریس کے حصے میں جا سکتی ہیں اے بی پی نیلسل 49 سیٹیں آمادوی پارٹی بی جی بی کو 28 اور 3 سیٹیں کانگریس کے حصے میں تو دلی میں پھر سے کیجریوال سرکار بن سکتی ہے سروے کے آنکڑے یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن پھل حال یہاں پر آنے والے وقت میں کس وقت کی چنابی پر چار ہوں گے کون بڑے چہرے چنابی میدان میں ہوں گے اور کون کہاں سے چناب لڑے گا یہ تو آنے والا وقتی بتائے گا اس کے بعد کیا آخرے بنتے ہیں تو یہ تو آنے والا وقتی آپ کو بتائے گا لیکن ایک اور جانکار ہی ہے کہ بی جی پی اس بار جے جے پی کے ساتھ گڑ بندن میں چناب لڑ سکتی ہے کیونکہ گڑ بندن کو جس پر کاہ سے جھڑکھن میں جیت ملی تو اس کو کہیں نہ کہیں اب بی جی پی نکار نہیں سکتی ہے اور دلی کے لیے کیا ایکزیٹ پول بن سکتی ہیں یہ تو آنے والا وقتی بتائے گا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے دلی کے لیے کس کی بنے گی شرکار اپنی رائے جروع دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کی رائے کافی مہت پول ہوگی اور اگر آپ نے چینل کو نہیں کیا سسکرائب تو کر لیجے تاکہ آنے والی جانکاری کا نورشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے اور ایک نئی جانکاری شانت فر ملیں گے آپ قدیش حبو جہن جہ بھارت